میری اپنے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ابھی وہ یوٹیوب پہ جائیں اور ہمارے چینل انڈس نیوز کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام متبادل بیانیاں میں ہوں آپ کی مزبان ناسیا مصطفیٰ سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خوشید ندیم صاحب اسلام علیکم خوشید صاحب کیسے ہیں ناظرین کشمیر کے اہل اسلام پر مشکل پڑی تو پاکستان کے مسلمانوں نے ایک دوسرے سے سوالات کرنے شروع کر دیئے کہ امت مسلمہ کہاں ہے ناظرین یہ سوال پہلی دفعہ نہیں اٹھا اس سے پہلے جب افغانستان پر گولے برسائے گئے تب بھی مسلمان ایک دوسرے سے یہی پوچھ رہے تھے کہ امت مسلمہ کہاں ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں عراق کی جب عراق پر امریکی فوجیں چڑھ دھوڑی تھی تب بھی مسلمان ایک دوسرے سے یہی پوچھتے تھے کہ امت مسلمہ کہاں ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی سوال ہے کہ امت مسلمہ کہاں ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں خوشید ندیم صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ کن کے مسئلے پر آج امت مسلمہ کہاں ہے جی خوشید صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہی بتا دیجئے کہ امت مسلمہ کہاں ہے آپ آج کچھ میرے سوالات کے پہلے جواب دیں صحیح جواب میں آپ کے سوال کے طرح بات بجیے بتائیے کہ جو ایس کروڑ کی لگ بھگ مسلمہ بھارت میں بستے ہیں کیا وہ امت مسلمہ کا حصہ ہیں کیا خیال آپ کا ہونا تو چاہیے وہ جائرہ اسلام انہوں نے قبول کیا قرآن مجید کو مانتے ہیں رسالات محاف صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو کیا وہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے ہے نا ہے نا امت ہم کہتے ہی اس کو ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ایمان لائے بلکل ہم کہتے ہیں وہ امت کا حصہ ہے اچھا لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ جو مقبوضہ کشمیر میں بستے ہیں وہ بھی ایمان لائے اور وہ بھی امت کا حصہ ہے یہی نہیں جو امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں امریکی شہری ہیں کچھ تو وہ ہیں جو بائی گریڈ کر کے گئے کچھ وہ ہیں جو پلے بڑے وہیں پیدای وہیں بہت سارے وہیں جو برطانیہ میں رہتے ہیں تو جو آدمی رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ تو امت مسلمہ کا حصہ ہے تو بڑا اہم سوال ہے جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں اکثر کہ امت مسلمہ کہاں ہے ان سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے ان کے سامنے یہ رہنا چاہیے کہ وہ جو کروڑوں لوگ بھارت میں رہتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں مسلمان ان میں سب عامی نہیں ہیں پیشمار مدارس ہیں وہاں پر ہزاروں کے حساب سے ہندوستان کے اندر وہاں دارالعلم دیوبند جیسا مدرسہ ہے وہاں ندوت العلماء جیسا مدرسہ ہے وہاں جامعہ ملیہ جیسا مدرسہ ہے وہاں علیگرد یونیورسٹری جیسا تعلیمی دارہ ہے شیخ العدیس وہاں رہتے ہیں شیخ التفسیر وہاں رہتے ہیں مفتی وہاں ہوتے ہیں عبادت گزار وہاں ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہیں اگر ہیں تو پھر اس کے بعد جب ہی سوال اٹھاتے ہیں مسلمانوں پر کہیں افتاد آتی ہے کہ امت مسلمہ کہاں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کے پیچھے کچھ ایک ذہنی ابحام ہے ایک چیز واضح نہیں ہے آپ پر کہ امت مسلمہ کو آپ کس حوالے سے رکھتا ہے کس پہلو سے دیکھ رہے ہیں یوں کہ علی جیس کا تصور کیا ہے سیاسی ہے یا روحانی ہے ہاں اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگ جیسے چیز کو سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ امت مسلمہ جیسے کوئی سیاسی وجود ہے جیسے ایک قوم متحدہ مسلم ایک سیاسی بڑی ہے بلکل کوئی سیاسی ایشو کھڑا ہوتا ہے یا آپ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں یہ اتنے بڑے مسئلے پیدا ہوئے یہ حکومت کہاں ہے اسی طریقے سے ہم خیال ہی کرتے ہیں کہ امت مسلمہ جیسے کوئی سیاسی وجود ہے کوئی سیاسی ایشو اٹھتا ہے آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا افغانستان کا عراق کا محوضہ کشمیر کا تو پہلا سوال لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ امت مسلمہ کہاں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن کے کسی خانے میں نہا خانہ دل میں ان کے یہ بات موجود ہے کہ امت مسلمہ اصل میں کوئی سیاسی وجود کا نام ہے اور اس طرح کے سیاسی ایشو جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کو حرکت میں آ جانا چاہیے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگوں کا نکتہ نظر درست نہیں ہے صحیح امت مسلمہ کو سیاسی وجود کا نام نہیں ہے امت مسلمہ ایک روحانی وعدت کا نام ہے ایک خاص نکتہ نظر کو جو مذہبی نکتہ نظر ہے اور مذہبی نکتہ نظر ماباد طبیعتی ہے اپنے بنیات میں میٹا فیزیکل ہے صحیح جو اس کو مانتا ہے وہ امت مسلمہ بلکل ایسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں کرسچن کمیونٹی بلکل جو حضرت مسیح کو اپنا بڑا مانتا ہے وہ دھمی خیر مانتے ہیں لیکن ان کے نکتہ نظر سے وہ مسیحی ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے برطانیہ میں رہتا ہے بھارت میں رہتا ہے وہ اس کا جو اپنی روحانی تشخص ہے شنافت ہے وہ مسیحیت ہے لیکن وہ ممکن ہے پاکستان کا شہریہ ممکن ہے بھارت کا شہریہ ممکن ہے برطانیہ کا شہریہ تو ہمارے ہاں جو لوگ چیزوں کو ایک خلط مبسس ہم کو کہتے ہیں چیزوں کو ملا دیتے ہیں آپ اس کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کسی روحانی وعدت کا نہیں ایک سیاسی اکائی کا نام ہے میں یہ از کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال اٹھاتے ہوئے اس خلط سے ہمی سے نکل آنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ امت مسلمہ کوئی پلٹیکل بارڈیمنٹ کوئی سیاسی وجود کا نام نہیں امت مسلمہ ایک روحانی وعدت کا نام ہے لہٰذا وہ لوگ جو پاکستان میں بستے ہیں اور اسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال آئے ہیں وہ لوگ جو بھارت میں رہتے ہیں وہ لوگ جو کشمیر میں رہتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں وہ سب کے سب امت مسلمہ کا حصہ ہے لیکن اپنی سیاسی تجسیم کے اعتبار سے وہ کوئی پاکستان کے شہری بھی ہو سکتے ہیں وہ بھارت کے شہری بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی اور مسلم غیر مسلم ملکی شہری بھی ہو سکتے ہیں اس لئے جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو ہم میرا خیال ہے تھوڑا سا اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے اور یہی میں دعویٰ دیتا ہوں لوگوں کو آج کے پرام میں کہ آپ کا استراب بس فق دور ہو جائے گا جب آپ یہ سمجھیں گے کہ امت مسلمہ کوئی اقوام مدیدہ کی طرح کا سیاسی وجود نہیں ہے ایک روحانی وعدت ہے کچھ روحانی چیزیں ہیں کچھ دینی چیزیں ہیں کچھ بذبی چیزیں ہیں جس کو جو بھی مانتا ہے بس امت کا حصہ ہے اور وہ آپ کا بھائی ہے امت کے اس روحانی تشخص کے اعتبار سے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ پیر بھائی بن جاتے ہیں اجمیر شریف بھارت میں ہیں بہت سارے لوگ اس کے مرید ہوں گے اس قدی کے پاکستان میں بھی ہوں گے وہ آپس پنگ دوسرے کے پیر بھائی ہیں لیکن سیاسی شناخت کے اعتبار سے ممکن ہے کوئی بھارت کا شہر ہی ہو کوئی پاکستان کا شہر ہی ہو تو پاکستان میں جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں یہ عام طرح پر باقی دنیا میں کم اٹھتا ہے مسلم دنیا میں بھی نہیں اٹھتا مشریف کے وسطہ میں جو ہو رہا ہے آپ دیکھے جاتے ہیں لوگ وہاں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں تو خرشی صاحب پاکستان میں ایسی کون سی وجہ ہے کہ ان کے خیال میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو امت مسلمہ یاد آ جاتی ہے کہ وہ کیوں سوئی ہوئی ہے ایکٹیو کیوں نہیں ہو رہی اپنا رول ادا نہیں کر رہی اپنے یونیٹی نیشنز کی بات کی تو خرشی صاحب ایسے وقت قسمتی سے مجھے تو آج تک انیشنز کا بھی رول کوئی اچھا نظر نہیں آیا اس پہ اعتراض ہم کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا نہیں کرتے لیکن یہ کہ وہ رول اس کا ہے اس لیے ہم اعتراض بھی کرتے ہیں تو رول ہونا زیادہ بڑی بات ہے یا رول ادا کرنا زیادہ بڑی بات ہے میں کہتا ہوں امت مسلمہ کا تو ایسا رول ہی نہیں ہے یہ بلکل ایسا ہی جیسا آپ مجھ سے مطالبہ کریں کہ تم مسئلہ کشمیر کیوں حل نہیں کر رہے مسئلہ کشمیر حل کرنا میری اس میں جورسٹکشن کی چیز نہیں ہے وہ سے تو آپ میرے پروگرام کے بارے میں پوچھئے کہ تم نے یہ بات جو کہی ہے کس سنت سے کہی ہے تمہاری دلیل کیا ہے اس کا جواب تو میں دے سکتا ہوں لیکن مسئلہ کشمیر کا حالہ مجھ سے کروائیں گے میں تو یہ کہوں گا یہ میری جورسٹکشن نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے میں امت مسلمہ کی بات کروں آپ نے یہ سوالوں تھائے بڑے امپارنٹ سوال ہے کہ بڑے سغیر میں کیوں ہوتا ہے ہمارے ہاں کیوں ہوتا ہے اصلاح ہماری ایک تاریخ ہے آپ دیکھئے نا یہ جس کو آپ کہتے ہیں پین اسلامیزم کی تاریخ جو جمال الدین افغانی وغیرہ نے اٹھائی اور اس میں انہوں نے یہ بنیادی تصور دیا تھا کہ مسلمان دنیا بھر کے جہاں ہی رہتے ہیں وہ اصل میں سیاسی طور پر ایک ایک آئی ہے صحیح اصلاح اس کا ایک اسٹوریکل پس بنزار ہے کہ آپ پہلے جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رفضت ہوئے تو وہ دین کی نہیں ساتھ ایک ریاست بھی چھوڑ کے گئے وہ ریاست ایک عالمگیر ریاست تھی بات میں پھیلی اس کو ایک پوری گلوبل پاور بنی تو لوگوں نے اس سارے گلوبل پاور کو جو ہے سیاسی رینجمنٹ تھا اس کو بھی مذہب کا حصہ سمجھنے شروع کی چنانچہ جب وہ سیاسی عوامل کے پیش نظر وہ سیاسی عمل ہوا اور وہ متشر ہونے لگی تو لوگوں نے کہا جیسے اسلام کو خطر ہو گیا یعنی مسلم ریاست یا مسلم سلطنت کا ٹوٹنا لوگوں نے اس کو اسلام کا ٹوٹنا شمار کی علامہ اقبال میں بھی کہا تھا یہ ہوا نا خلافت عثمانیہ ختم ہوئی کہ خون سدہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا کہ یہ جو ٹوٹ رہا ہے اس سے بڑا ایک انقلاب آئے گا خلافت عثمانیہ بھی ٹوٹی تو مسلمانوں نے خاص طرح پہ کہا کہ جیسے ہماری سیاسی عوضت ختم ہو گئی امت مسلمہ کو گویا کوئی نقصان پہنچ گیا یہاں ہندوستان میں خلافت ختم ہو رہی تھی اور یہاں ہندوستان میں طریقہ خلافت اٹھ رہی تھی تو وہ جو پین اسلامیزم کا کانسٹرٹ تھا جو جمال ادن افغانی سے آیا اس کے نتیجے میں اور کچھ اور لوگ بھی اس میں شریک ہوئے جنہوں نے یہ سمجھا اور یہ سمجھایا لوگوں کو کہ مسلمان جو یہاں وہ ایک سیاسی وعدت کا نام ہے امت مسلمہ ایک سیاسی وعدت کا نام ہے اس کے بعد سے پھر ہمارے ہاں یہ آئیڈیا پاپلر ہونا شروع ہوا اور جہاں کی مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ جو یہاں وہ کھڑی ہو جائے گی یہاں ہندوستان میں جب انگریز آگے تو یہاں ایک تحریک مجاہدین اٹھی اور یہاں لوگوں نے جہاد کرنا شروع کر دی پھر ایک تحریک حجرت اٹھی کہ لوگوں نے کہا جی کہ افغانستان چونکہ یہاں آگئے تو افغانستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری کو ہماری مدد کریں گے اور یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ مدد کریں گے لہذا سب اپنے گھر بار انہیں پونے داموں بیش کی چلے گی افغانستان لیکن افغانستان نے اپنی سرحدیں بند کر دی اور ان کو آنے نہیں دی تو یہ ایک رتفہمی ہے جو مسلمانوں کی ہے کے اندر ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے موجودہ دور نیشن سٹیٹس کا دور ہے قومی ریاستوں کا دور ہے اس دور کے اندر کسی امت مسلمہ کو سیاسی عبادت کے دور پر دیکھنا ایک میرے خیال میں خام خیالی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ناظرین یہاں پر لیتے ہیں چھوٹی سپریک حاضر ہوتے ہیں چند امام بار ویلکم بیک ناظرین خوشید صاحب ہم بات کر رہے تھے امت مسلمہ کے رول کی کہ کہاں ہے سوئی ہوئی ہے یا جاگ چکی ابھی لیکن خوشید صاحب یہ بتائیے کہ جسے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں زیادہ امید وابستہ نہیں کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ ان کا یہ بیان حقیقت پر مبنی تھا اور آپ نے بھی اسی موضوع بار بات کی ہے کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں کسی بھی معاملے پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ امت مسلمہ کا کیا رول ہے اور آپ نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ وجہات کیا ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے اس بیان کو کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیا سچائی یہی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ امید وابستہ نہیں کرنی چاہیے یہی سچائی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم سے چھپائی جاتی ہے ہمیں لوگ بتاتے ہیں نہیں وزیر خواجہ صاحب کو شکریہ کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا سچ بتا دیا کہ مسئلہ کشمیر اس کا مطلب کیا ہے جو کسی انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اگر آپ حل کرانا چاہتے ہیں تو اپنی قوت بازو پر انہیں سار کرنا پڑے گا اس کے لئے اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو پورے مسلمان دنیا پھر اپنا مسئلہ بنا لیں تو اس کا کوئی امکان نہیں سعودی عرب کے تعلقات ہیں بطور نیشن سٹیٹ کے انڈیا کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی ہیں ابھی جو ان کی حالیہ ڈیل ہوئی ہے بزنس میں ابھی آپ دیکھیں کہ ریلائنس اور آرمک جو ہے وہ عرب کا جو بڑا سب سے بڑے دارہ ہے سنٹی پرسنٹ کی شیئر سورو نے اس میں سے پندرہ عرب ڈالر سرمایہ کاریوں نے کیا تو یہ کیا چیز انڈگیر کرتی ہے کہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایک ریاست یا ایک قومی ریاست کا دوسری قومی ریاست کے ساتھ معاملات ہیں اسی طریقہ آپ کے طریقے سے آپ کے ساتھ بھی معاملات ہیں دنیا بھر میں ایسے ہی ہیں اس حقیقت کو قبول کر کے آپ کو بیدان میں نکلنا اور مسئلہ کشمیر کا کوئی حل تلاش کرنا ہے اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت کون ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے چین کھڑا ہے چین واحد ملک ہے جس نے وہاں شکورٹی کانسل میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا صحیح چین وہ واحد ملک ہے اس وقت دنیا کا کہ جس نے کھل کے انڈیا کے اس اقدام کے مضمت کی ہے شاید اپنا بھی انٹرسٹ ہے خوشید صاحب اس کا لدھاک والے معاملے پر چین تو عمد مسلمہ کا حصہ نہیں ہے نہیں ہے لیکن چین نے آواز اٹھائی کیوں اس کے دو اسباب ہیں ایک تو آپ کے ساتھ تلقات دوسری سبب وہی جو آپ بتا رہی ہیں کہ اس کے اپنے ملک ہے کیونکہ کشمیر یا لڈاہ کاری خاصی ایسا جو ہے یہ تین ایک طرح سے فریق بن جاتے ہیں 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان اس طرح کی ایشوز پر جنگ ہو چکی ہے تو وہ اپنے جو ذاتی یا بھی کہیں ایک ریاستی مفادات ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں ایکزیکلی اسی طریقے سے سعودی عرب جب آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو ساتھ انڈیا کے ساتھ بھی اپنے تلقات کو دیکھ رہے ہیں پتیتہ عرب امارات بھی اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں ایران کے بہت قریبی تلقات ہیں انڈیا کے ساتھ حالانکہ وہ آپ کا مسائب بھی ہے اور بسمان ملک بھی ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہے تو کہنا یہ ہے کہ اس چیز کو اپیشیٹ کرنا پڑے گا پاکستان کے لوگوں کو بھی ایرانی ہمارے بھائی ہیں سعودی ہمارے بھائی ہیں عرب امارات کے لوگ ہمارے بھائی ہیں لیکن ایک روحانی وعدت کی اعتبار سے وہ اس اعتبار سے ہمارے بھائی نہیں ہیں کہ ہمارے اور ان کے قومی یا ریاستی مفادات مجھترک کا ہے ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں بلکل ایسے ہی کہ جیسے پاکستان کا ہندو جو ہے وہ ایک محبہ وطن پاکستانی ہے جیسے میں ایک محبہ وطن پاکستانی ہوں اس کا تعلق بھارت کی ہندو کے ساتھ روحانی اعتبار سے تو ہو سکتا ہے قومی اور ریاستی اعتبار سے نہیں ہو سکتا بلیک ڈے کے موقع پر خوشین صاحب انہوں نے بھی ساتھ دیا انہیں ریالیز میں شریک ہوئے اس میں سکھ بھی تھے ہندو بھی تھے تو وہ پاکستانی ہیں لیکن انفارٹنر کی خوشین صاحب ایک قومی ریاست ہے یہ چیز ہے جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اب جو ریاستیں دنیا میں پائی جاتی ہیں یہ قومیت کی بنیاد پر پائی جاتی ہیں اس قومیت کا فیصلہ جیографیہ کر رہا ہے یعنی وہ پاکستانی کون ہے جو اس خطے میں رہتا ہے وہ پاکستانی ہے جو ایک خاص خطے میں رہتا ہے وہ بھارتی ہے اب وہ اس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں مثلا آپ دیکھئے دار و علوم دیوبند کا نکتہ نظر دیکھیں اس ماملے میں دار و علوم دیوبند سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا موقف کشمیر پر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں ہم تو سیاسی اشیوز میں نہیں پڑتے ہیں صحیح انہوں نے اپنا دامن ملکل بچا کے لیے جھاڑ لیا جمیترمائے ہند ان کا سیاسی دیوبندی سکول آف تھوٹ ان کا سیاسی میدان ہے میں نے پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے دار و علوم دیوبند کے ساتھ ساتھ جمیترمائے ہند کی ویب سائٹ بھی دیکھی صحیح کشمیر کا دور دو تک کوئی ذکر نہیں ہے بشما ان کا ایک پورا ایونٹس کی بھی چیزیں ہیں نیوز کی بھی ہیں اس میں انہوں نے فلسطین کی اشیو پر اپنی جذبات کا اظہار کیا ہوئے روہنگیہ کے مسلمانوں کے بارے میں اپنی جذبات کا اظہار کیا ہوئے لیکن نہیں کیا تو کشمیر کے بارے میں نہیں کیا کیوں نہیں کیا وہ روہنگیہ کے مسلمانوں کے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں وہ روہنگیہ مسلمانی ہیں جو برما کے میں ہیں جنو سائٹس کے ان کو سامنے ہیں ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن بالکل ناک کے سامنے مقبوزہ کشمیر محرس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈین سٹیٹ کے شہری ہیں اور وہ اپنے ریاست کے پہلو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں سیاسی پہلو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ انڈیا کی سٹیٹ کے ساتھ اپنی وابستہ کی شو کر رہے ہیں انڈیا کے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے اپنے وابستہ کی شو نہیں کر رہے ہیں تو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں انڈیا کے مسلمان جب وہ بھی بٹے ہوئے ہیں کوئی کانگریس کے ساتھ ہے کوئی بی جی پی کے ساتھ ہے کوئی کسی اپنی بھی جو باتیں ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ اپنی طور پر بٹے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ ایشو جو ہے وہ سیاسی وہ مذہبی نہیں ہے تو سیاست اور مذہب کی یہ تقسیم جو ہے ہم آپ طور پر یہ سمجھے ہیں کہ جدا نہیں ہونی چاہیے دونوں کو جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست ان اخلاقی تعلیمات کی پابند ہو جو مذہب دیتا ہے اسے آزاد نہیں ہونا چاہیے لیکن قوموں کی اپنے سیاسی مفادات آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں وہ کیسے آپ ان کو پابند کر سکتے ہیں وہ آپ کے کھڑے ہو کوئی آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا کشمیر کے مسئلے پر کوئی امت مس countryside کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کشمیر کا مقدمہ کشمیریوں کو لڑنا ہے اور پاکستان کو لڑنا ہے پاکستان کو اس طرح لڑنا ہے کہ پاکستان کے اپنے مفادات بھی کشمیر کی سوچے باستہ ہیں اور پاکستان کو اس لیے لڑنا ہے کہ پاکستان کے بہت سے دریاء کشمیر سے ہو کے آ رہے ہیں پاکستان کو اس لیے لڑنا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اس ایشیو میں کنٹروورسی میں اور آپ کو بتا ہے قومتیدہ کی جو قرارداد ہیں وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کو ایک متنازہ علاقہ قرار دے تو پاکستان کا بطور ریاست مفادات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کیفیت کو ریالسٹیکلی سمجھنا پڑے گا تو خوشی صاحب اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو تاریخ میں ہمیں کبھی یہی امت مسلمہ کٹھی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے کسی موزیشو پر یا کسی ایسے ٹاپک پر ابتدا میں تھی جب میں نے ارس کیا کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم جا دنیا سے تشریف رہ گئے تو ان کی جو لیگیسی کے ہیں وہ مذہب کے ساتھ ایک ریاست بھی تھی تو ریاست جب اکٹھی رہی تو اس وقت تک وہ ایک وعدہ سمجھی گئے لیکن اس کے بعد جب بنو میعہ کے اقتدار کو زوال آنے لگا اور پھر بنو عباس کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہو گئی تو پھر ایک داخلی کشم کشم اس داخلی کشم کشم نے آگے سال کے ایک اور ریاست کو جنمتی ہے مسلمان ریاست کو جب ان بھی وہاں سے لڑائی کی وجہ سے کمزور ہو کے بھاگے تو انہوں نے وہاں جا کے اندلس میں جا کے اپنی ایک سٹیٹ قائم کرے اچھا پھر آپ کو پتا ہے کہ بعد میں وہ ساری جو سٹیٹ تھی وہ اس کی لیڈرشپ مسلمانوں کی عثمانیوں کی پاس سے لگی ترکی خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی تو عرب اور ترکہ آپ اس میں لڑنے لگے اور اس کے بعد دنیا میں کئی ریاستیں مسلمانوں کی قائم ہو گئی جیسے یہاں مغل سٹیٹ قائم ہو گئی ادھر کوئی اور سٹیٹ قائم ہو گئی تو یہ ساری ریاستیں بڑھنا شروع ہو گئی اس پہ کہیں بھی امت مسلمان اس طرح کے وعدت کا تصور موجود نہیں ہے جی میں نے آپ سے اس لئے کہ جمال الدین افغانی وغیرہ ان لوگوں نے یہ کو ایک سیاسی انٹیٹی ایک سیاسی وعدت کے طور پر دیکھا حالانکہ سٹوریکلی یہ ایسا کوئی تصور موجود نہیں تھا اور وہ جو ابتداع میں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد سے پر جہاں لوگوں کو ابتداع ہے مجھلا لوگ بنتے چلے گئے کہ ہی مصر میں اپنی حکومت قائم ہو گئی جنوبی افریقہ میں جا کے اپنی حکومتیں قائم ہو گئی عرب میں اپنی ہوتی ہو گئی یہ ہندوستان میں اپنی ہو گئی تو یہ اسی طرح دنیا کا کام چلے آج بھی دنیا میں آپ کو پتا کہ پچاس سے زیادہ مسلمان ملکوں کی حکومتیں موجود ہیں اور وہ سب اپنے پر ہیں کہ کوئی عرب ہے کوئی آجمی ہے کوئی ہندوستانی ہے کوئی اپنے پر ملک پر جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے طور پر رہیں تو پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ ان میں سے کتنے پرسنٹ کشمیری ہیں جو پاکستان کے ساتھ الہا کرنا چاہتے ہیں آپ نے ازشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ کشمیریوں کے پاس دو ہی آپشن ہے یا وہ ہندوستان کے ساتھ کریں گے یا پاکستان کے ساتھ کریں گے لیکن اب یہ تیسرا جو پوائنٹ ہے اس میں بہت سے کشمیری جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر رہیں تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان ایسی پوزیشن میں کہاں پر کھڑا ہے کہ جب وہاں کا کشمیری یہ کہے گا کہ ہم نے نہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے نہ ہندوستان کے ساتھ جانا ہے ہم ایک آزاد ریاست کے طور پر رہنا چاہتے ہیں دیکھئے ایک تو مجھے اس سے تفاق نہیں ہے کہ کشمیریوں کی اکثریت آزاد رہنا چاہتی ایسا نہیں ہے اس وقت کی جو گومرٹس ہیں جو جیسے اٹھ رہی ہیں اس پر تو یہ لگتا ہے کہ اکثریت پاکستان کے ساتھ محبت رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ہسٹوریکل اگر آپ اس کا پرسپیکٹیو اور بس منظر دیکھئے تو یہ جو ریاستیں ان کے بارے میں دو ہی چائز تھے اس وقت جب یہ الگ ہو رہے تھے کہ وہ جو شہری ہیں وہ فیصلہ کریں گے یا ان کے مہاراجہ ناظم وغیرہ فیصلہ کریں گے تو کشمیر مسلم لیگ جو تھی وہ اس نکتر نظر کی حامل تھی کہ جو مہاراجہ یا ناظم ہے وہ فیصلہ کریں گے کانگرس کی رائے تھی کہ آبادی جو ہے وہ فیصلہ کریں گے مسلم لیگ کی بات مانے گی اسی اصول پر کشمیر کے جس کو بھارت اس میں کلیم کرتا ہے کہ کشمیر کی مہاراجہ نے کشمیر کے ساتھ الہاق کا فیصلہ کر لیا اگر جب وہ بھی ایک ڈسپیوٹٹ ہے ابھی تک دنیا نے وہ دستویز آئے تک نہیں دیکھی کہ وہ الہاق کی دستویز کیا ہے تو کشمیر کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اب ہم اس لیے پاکستان یہ کہتا ہے کہ انتظاری کرداتے میں کہتی ہیں اس تصواب رائے لوگوں سے پوچھیں آپ کہ وہ کیا چاہتے ہیں سب سے اہام سب سے اخلاقی طور پر صحیح سوال یہ ہے تو آج بھی اس مسئلے کا منصفانہ حال اگر آپ تلاش کریں حقیقت پسندانہ نہیں منصفانہ تو وہ یہ ہے کہ کشمیر کی لوگوں سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اپشن بھی ان کو ملتی ہے کہ وہ لگ ہونا چاہتے ہیں تو یہ اپشن بھی پاکستان اور انڈیا کی تائید کے ساتھ ان کو دیا جا سکتا ہے بہت شکریہ خوشیت صاحب آپ کا ناظرین اینڈ پر اس میں یہی میں کہنا چاہوں گے کہ کشمیریوں کا جو فیصلہ ہے جو کشمیری چاہتے ہیں پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا جو فیصلہ ہے آزادی کا اور ان کی مرضی کے مطابق ہی ہونا چاہیے یہی کشمیری چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں آزادی آج کے پروگرام متبادلہ بیانیہ میں اتنا ہی اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھئے گا حتی حافظ موسیقی